السلام علیکم آئیہوب کیا آپ سب چک چک ہوں گے تو آج سنڈے ہے سنڈے عام سنڈے میں رمضان کے سنڈے میں اور باقی جو یارہ مہینوں کے سنڈے ہوتے ہیں ان میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے کیونکہ رمضان میں روزہ ہوتا ہے تو عمومن لوگ جو ہوتے ہیں وہ باہر نہیں نکلتے کیونکہ روزہ ہوتا ہے اور باقی جو یارہ مہینے ہوتے ہیں اس میں تو لوگ زیادہ تار باہر آؤٹنگ کرتے ہیں کیونکہ سنڈے کا دن ہوتا ہے اور آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں آج ڈنڈی سٹیشن ابھی چار بجرے دن کے تو وہاں سے کچھ ڈکٹس وغیرہ کرانی ہے اس کے لئے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پیو دکھاتا ہوں کہ روڈ پہ تو رش تو بالکل نہیں آپ تیچھے دیکھیں میرے یہ آئیے چندگر روڈ ہے ایسے تو مہمون یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن سنڈے کا دین ہے تو اس سنڈے کو یہاں پہ فلو بلکل نہیں ہوتا اور ہمیں ڈلا رہے پیٹرول اور پیٹرول ڈلانے کے بعد ہم انشاءاللہ کینڈ کی طرف جائیں گے سکیمی میں آپ کو ساتھ ساتھ نیوز بکاتا ہوں یہ ہمارا فور اپنا ہوں یہ ملکل رہا ہوں مومن پیٹر اور پی سی کا ساتھ ہے یہ بچے اور دو کیا پیٹرول جاتا ہے اور یہ ہمارا پی آئی ڈی سی ہے پی آئی ڈی سی ہے یہ شیئرنر پی سی اور یہ ہم سیلوز پر آنگ سٹوپ ہوں ہے یہ راستا کینڈ کی طرف جاتا ہے اور پی آئی ڈی سی میں ہم ریج بھی ہے اس کے سامنے بیش گیے اور اس کے سامنے بیش گیرنر پیٹرول یہ راستہ ہمارے کی ہوترن کی درم جاتے ہیں اور یہ کینٹ کی درم جاتے ہیں یہ سارا کرنے کا ایک ہے یہ کینٹی چشن کی بار ہوترن میں گھر ہیں ہم جا رہے ہیں اندھر ٹکٹ کرانے اور یہ ہے ہمارا کینٹی چشن اور یہ ٹرین کو ہی جا رہی ہے اور یہ ٹرین کو ہی جا رہی ہے جاتے ہیں دیکھا کہ تین لڑکوں کا ایکسیٹ ہوا اس لیے ہوا کیونکہ روڈ خالی تھے اور وہ تیزی میں آ رہے تھے تو اچانک کسی بائٹ کے ساتھ ٹکرا گئے تو جو روڈ جب خالی ہوں تو کوشش کیا کریں کہ آپ آرام سے چلائیں کیونکہ جب روڈ خالی ہوتا تھا ہر کوئی ریس دیتا اور بگاتا ہے گاڑی کو اور جب بگاتے تو وہ آ کے پیچھے نہیں دیکھتے تو اچانک سے کوئی آ چاہتا تھا ایکسیٹ دیکھتا ہے تو جب بی روڈ خالی ہوتا تو اتیاط سے چلائیں اور یہ ہماری یہ ہمارا بلکی سوٹ ہوتا ہے یہ ہمارا بلکی سوٹ ہوتا ہے ہمیں دل سائے گاہ اس طرف رائے سے کسی بگات کے لیے آئے ہیں تو سچوٹے سوٹے کو یہاں بڑک آفی ریکش ہوگا ہے اس طرف رائے سے نہیں ہے اور اس طرف رائے سے کسی ریسے ہیں لیکن ہوں ہماری کبھر دل پہر دل پہر کے سامنے آگے دل پہر دل پہر کے ساتھ ہے دل سیٹر ہے اور کبھر دل سیٹر ہے سابنے آگے دل دل پہر کے راستہ جانتا ہے اور میں ایک باعت اسے کیا ہوتا ہے رمضان کے اندر لڑائی جگڑے زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے شاید بریڈ پیشر آئی ہو جاتے ہیں تو کسی کے ساتھ کسی کی بائیک پٹھنے چوجے جہاد پٹھنے چوجے تو وہ لڑنے لگ جاتے ہیں تو کوشش کیا کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں آپ لڑا نہیں کیا کریں کیونکہ یہ عبادت کرنے کا اور ہمارے جو عزبادر کو قابل رکھنے کا یہ مہینہ ہو جائے تو کوشش کریں کہ لڑائی نہیں کیا کریں تو اگر آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس مندے کو اگلے کو باپ کر دیں تربزر کر دیں اور اللہ بھی اس مندے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے کوشش کا کٹرول نہیں آئیکن ڈاورز ہمارے وارڈنز اور گوڈی اپنی سار انجام دے رہے ہیں روزے کے اندر انسان کا دل ہی نہیں کرتا ہے کہ وہ باہر دیکھ لے دوسرے کو یہ بات کروں میں اگر آپ کو دل نہیں کرتا کہ دل کرتا ہے بس ریسٹ نہیں کرتے رہے اور باہر نہ جائے کی کہ باہر گرمی ہوتی ہے تو انچہ اللہ بھی دس بارہ سال بعد جب رمضان سردی ہوئے ہیں تو پھر مزا کریں گے رمضان کو پیر کیونکہ ڈھنڈوکا کرے گی روزوں کا بھی مزا آئے گا اور اب باہر کپنے پھرنے کا بھی مزا آئے گا اور ہم ہم آلڈ کلفٹن کے اریا میں یہ عبداللہ شاہ غازی کا مزا آئے گا اور اس کے ساتھ جو بیریہ ٹائن کو آئیکن بن رہے وہ بیانے والے یہ رہ بیریہ ٹاؤن کا آئیکن اور اس کے ساتھ ہی بالکل عبداللہ شاہ غازی کا مزا رہے ہیں اور آلکھ بیدر کافی نائس ہے اور یہ آگیا عبداللہ شاہ غازی کا مزا رہے ہیں یہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم کرلیں گے رائٹ ٹن رائٹ ٹن کر کے ہم جائیں گے چیزب کی طرف اچھا لوگ سی ویوں پہ اور دو دریاں کی طرف پر جاتے ہیں افتاری کرنے کے لیے وہاں پر ہم جاتے ہیں انشاءاللہ اگر زدگی رہی تو میں بھی وہاں پر جاؤں گا اور افتاری کا بھی بلوک بناوں گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اگر چھوڑی افتاری کرنا چاہتے ہیں تو دریاں جانسیڈیوں بھی لے تو آپ بھی جا سکتے ہیں کافی زیدہ ہمارا مزا آتا ہے کیونکہ وہاں پر پر سکون محول ہوتا ہے اور مزا آتا ہے اور یہ ہے بھی ہم آگے چیزب پہ سامنے ہی ہے ہمارا ہائپرسٹار آمد ابھی چیزب پہ چیزب پہ سامنے ہی ہے بھی بازرے کے اور ابھی ہم نے گھر کے لیے بابسی کو رون کر لیا ہے اور ابھی ہم نے گھر کے لیے بابسی کو رون کر لیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مزایا ہوگا تو اپنا بہت سار اخیان رکھیے گا اور انشاءاللہ نیچس بلوک پہ ملیں گے زب تک کے لیے اللہ حافظ